غیر قانونی طور پر یہ کام کرتے ہیں جس طرح ازغر جان نے کہا کہ ٹراماٹر پر کوئی ٹیکس نہیں ہے آلی میں جو ہے وفاقی حکومت جب یہاں پر ٹراماٹر تھوڑا مہنگا ہوا سو روپے سے آگے چلے گئی تو اس نے امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی اسی امپورٹ کی آڑ میں یہ ٹراماٹر کو لا رہا ہے سامنے پندرہ بیس ساٹھ سو کی قریب ٹراماٹر کے ٹرے پڑے ہوتے ہیں پیچھے سارت سیب سے برا رہتا ہے یہ کسٹم سے ہو کر گزرتا ہے جناب سپیکر صاحب اور یہاں پہ روزانہ کے حساب سے آزار اٹھن جو ہے ہماری کوئٹہ کی منڈی میں بھی خالی ہوتا ہے باقی پورا پاکستان کی منڈیاں غیر قانونی طور پر یہ سیب سے بڑے ہوئے ہیں جناب سپیکر صاحب گزشت ہے ہفتہ ہم نے کلیکٹر کسٹم سے زمیداروں کی وفت نے ایک ملاقات کی ہم نے ہم نے ان کو کہا کہ یہاں پہ سیب آ رہا ہے اور غیر قانونی طریقے سے آ رہا ہے آپ کے تمام چیک پوسٹوں سے وہ کرا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں ہم نے کہا بلکل ہم اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں میں فلور پہ آج اکھ زمیدار کی احسیت سے کہہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں کوئی بندہ دے دے کہ وہ ہم سے انٹچ رہے ہم نے کہا ٹھیک ہم نے اپنے ایک زمیدار کا نام بھی ان کو دے دیا کہ یہ آپ سے انٹچ رہے گا اسی جگہ پہ میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا میں نے کوئیٹم منڈی پہ فون کیا کہ اس وقت کتنے ایسے ٹرالر ہے صرف کہ جو اس وقت منڈی میں کڑے ہیں تو مجھے وہاں سے اطلاع ملی کہ تین اندر منڈی کے اندر کڑے ہیں جو آن لوڈ ہو رہا ہے ان کو ان کی خالی کیا جا رہا ہے اور ایک باہر کڑی ہے تو میں نے کہا کہ میں اس وقت ایک ذمہ دار کی ایسیت سے آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ تین گاڑیاں فلان نمبر دکان کے سامنے اس وقت کڑی ہے اور ایک باہر آپ جاؤ ان کو پکڑو جناب سپیکر صاحب یہ لوگ اس میں سنجیدیں نہیں ہے اور خصوصا ہماری حکومت بھی سنجیدیں نہیں ہماری وزیر صاحب بیٹھا ہوا ہے میں ان سے اس طرح ایک وزیر نے یہ قراردات پیش کیا اور چلتا کر دیا میرے خال میں کل اخبار میں آئے گا زیارت والے دیکھیں گے کہ اس نے قراردات پیش کیا خوب زیارت کے بارے میں بات کیا کہ وہاں پہ سیب ہوتا ہے اور اس کے بعد چلا کے بھاگ گیا اسی طرح ہوتا ہے جناب سپیکر صاحب ان چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے اور خاص کر جب تک حکومت سنجیدگی نہ دکھائے یہ چیزیں بند نہیں ہوتی ہے اس کے لیے پیسے لیا جاتا ہے جس طرح چیک پوسٹوں سے باقی چیزوں کے لیے پٹرول کے لیے ڈیزل کے لیے دوسرے کے لیے پیسے لیا جاتا ہے اس طرح سیب کو ابھی ٹوماٹر کے نام پر پاس کرنے کے لیے پیسے لیا جاتا ہے اور یہ تمام زمیداروں کے معاشی قتل ہے جناب سپیکر صاحب اس وقت پورے ملک میں ایک خوش سالی کی لہر ہے خصوصاً بلوچتان میں اللہ کی اس وقت تک میرے خیال میں آج جنوری فروری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اب تک کوئی بارش نہیں ہے ایک ایسے صوبے میں جہاں پہ ہر دس سال کے بعد ایک خوش سالی اور کات سالی کے طویل لہر دوڑتی ہو اور لوگوں کے باغات خوشک ہو جائے لوگوں کے مال موشی مر جائے لوگوں کے عرب اور روپے کے نقصانات ہو جائے ان کو کوئی کمپنسیشن نہ بھی ملے اور پھر ایسے صوبے میں جب ان کی اپنی ایک فصل ہو اور اس فصل کی بھی قیمت نہ ملے میرے خیال میں سوائے خودکشی کے ان لوگوں کے سامنے جناب سپیکر صاحب اور کوئی دوسرا راستہ رہا ہی نہیں یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے پہ میں آج چاہتا ہوں کہ مجھے جواب دے اگر وزیر اللہ وہ اس چیمبر میں بیٹھا ہوا ہے تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج آئے وہ اس فلور پہ اس کا جواب دے یہ پورے صوبے کا مسئلہ ہے اگر نہیں تو پھر ان کی ذمہ دار کی حیثیت سے آج میرے دوست جس طرح میں نے کہا میں پہلے بات کروں گا پھر آپ بات کریں ہم اس سے یہ وضاعت چاہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی کام اس کو صوبائی گورنمنٹ بھی روک سکتا ہے آپ اپنی ایک لیویز کے سپاہی کو بولیں یہ ٹرالروں کو رکے اور کمیشنر اپنے علاقے میں ہاں اس کے اندر سیب ہے یا ٹوماٹر ہے بس آپ کسٹرم کو بھی چھوڑ دیں آپ سب کو چھوڑ دیں ایک تقریباً فرلانگ تک جو ہے سیب کی بھول جناب سپیکر صاحب آپ کو لٹتا ہے جناب سپیکر صاحب دو چار منٹ میں بات کروں گا پھر وہ بات کرے تو میں کہتا ہوں اس پہ سنجیدگی سے جو ہے جناب سپیکر صاحب میں نے کہا اپنے کمیشنروں کو آج یہ کہہ دیں کہ لیویز کی سپاہی وہ چھوڑ پانچ چیک پوسٹ ہے ان پہ کڑا کرے وہ سیب کی بھول ایک فرلانگ سے آپ کو لگ جاتی ہے کہ اس گاڑی میں سیب ہے پتا چلتا ہے جب سیب ہے تو غیر قانونی ہے غیر قانونی طور پہ آ رہا ہے ان کو روکو لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے مفت میں آپ کے اپنے صوبے میں بارہ لاکٹن سیب پیدا ہوتا ہے ایک زمانہ تھا کہ ہم سیب کو ایکسپورٹ کرتے تھے بنگلا دیش ہماری سیب جاتا تھا سری لنکا ہماری سیب جاتی تھی ہم ذرہ مبادلہ کماتے تھی آج ہم اتنے مالدار ہو گئے کہ ہم ہمارا سیب ادھر پڑا ہوا ہے سڑ رائے آپ کے منڈیوں میں آپ کے کولڈ سٹوروں میں روڈوں پہ آپ یہ میرے خال میں ائرپورٹ روڈ پہ گزرے یہ تیلے آپ کو دو سو روپے ملیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے جناب سپیکر صاحب کہ ہم ایران سے سیب جو ہے غیر قانونی طور پر مانگوائے اور ہم سب دیکھتے رہے ہماری حکومت دیکھتے رہے ہماری ایٹیلیجنس ایجنسیاں دیکھتی رہی ہماری کسٹوم دیکھتے رہے اور سب کے یہ پھر میں نے جناب سپیکر صاحب کلیکٹر کسٹوم کی بات کروائی اسلام آباد میں ڈی جی فوڈ اینڈ سیکورٹی سے انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم نے سیب کی ایمپورٹ پرمٹ کبھی جاری نہیں کیا ہے یہ غیر قانونی طور پر آ رہا ہے ہم نے ٹرماتر کی اجازت دی تھی یہ اس کے آرڈ میں چھپا ہوا اور ان کے ساتھ کورنٹائن سرٹیفکٹ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ بیماریہ بھی آ رہی ہے اب کی پوائنٹ آ گئے مارکان میں بار بار اسی چیز کو کر کے میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں یہ وہ کہہ رہا ہے اس کے ان کے ساتھ کورنٹائن سرٹیفکٹ بھی نہیں ہے یہ یہ فریش فروٹ ہے اس کے ساتھ بہت ساری بیماریاں بھی آتی ہے ایران کے آپ نے دیکھا کہ ایران سے یہ شیرگو نامی جو ایک بیماری تھا وہ وہاں سے ایران میں تھا جناب سپیکر صاحب اور وہاں سے جو ہے ہماری پنجگور اور طربت کے آج جتنے بھی باغات ہیں وہ بیماری ہماری اسی وجہ سے جب بارڈر کلا ہوا غیر قانونی آتے تھے یہاں پہ وہ بیماری آ گیا وہاں اس علاقے نے اپنے بیماری کنٹرول کی آج تک ربط اور پنجگور کے جو آپ کے کجور ہے وہ شیرگو نامی بیماری سے دو چار ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بیماریاں بھی آتی ہے غیر قانونی طور پہ بھی آ رہا ہے اور اس کے اندر آپ کی صوبائی گورنمنٹ بھی ان کو کنٹرول کر سکتی ہے شکریہ آپ بھی ایک رولنگ دے دیں جناب سپیکر صاحب کہ میرے کم از کم یہ کمیشنر کو تو آپ کہے کہ اگر کسٹرم کام نہیں کرتا اور کلیکٹر کسٹرم کو بھی آپ بلائے تو تھا کہ یہ باتیں جو ہم فلور پہ کر رہے اس کو بھی میں نے ذہن جب وزیر نے کچھ نہیں کیا کسٹرم کالیکٹر جی مینسٹر سا